السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حیل سب کا؟ دور جاہلیت میں لوگ مختلف پیش آمدہ امور کے بارے میں جو فیصلہ چاہتے تو مختلف طریقے آزمایا کرتے تھے مثلا فال لیتے، کاہنوں نجومیوں کے پاس جا کر غیب کی خبریں معلوم کرتے لیکن دین اسلام نے ان تمام چیزوں کے متبادل ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہمیں عطا کی اور وہ ہے استخارہ استخارہ کا بنیادی معنی ہوتا ہے خیر اور حلائی طلب کرنا یعنی اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا استخارہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا اور اس کے فیصلے پر راضی ہونا انسان کی خوشبختی جبکہ استخارہ نہ کرنا اور اس کے فیصلے پر راضی نہ ہونا انسان کی بدبختی کی علامت ہے حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی تعلیم ایسے دیتے جیسے قرآن مجید کی کوئی صورت سکھایا کرتے تھے استخارہ کیسے کیا جائے انسان دو رکت نماز نقل پڑھے استخارہ کی مخصوص دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اس کو پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے استخارہ کے بعد جس چیز کی طرف انسان کا دل مائل ہو اس چیز کو کر لے تو انشاءاللہ کبھی ندامت نہ ہوگی استخارہ و خواب کوئی لازم ملزوم چیزیں نہیں جس طرف دل مائل ہو وہ کام کر لے بار بار بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے اگر استخارہ کرنے کے باوجود بھی جس راہ کو انسان اختیار کرے اس میں کوئی نقصان ہو جائے تو انسان اپنی تقدیر پر راضی رہے اور اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا کبھی بھی ترک نہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں مسلون طریقے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ